محسن صاحب پلیز ابھی تو دیرے نہیں اب ایک قطع خواجہ صاحب آپ توڑا ہوتا کرے میں اس کو توڑا کر کے آپ کو دی بہت سکریہ جناب سپیکر فائنلی ہمیں موقع ملا ماشاءاللہ پچھلے سیشن سے ہم چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ ہمیں توڑا موقع دیا جائے لیکن علمیہ یہ ہے جو ہمارے بڑے یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں کہ ان کے آپس کی وصفے کانفرنٹیشن میں ہم تک جب بات آتی ہے تو یا ہاؤس ایڈرن ہو جاتا ہے یا واقع اوٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا جناب سپیکر بہت ہی ایمپورٹنڈ ایشو ہے چند دن پہلے شمالی وزرستان میرے حل کے کہ گاؤں بوئے میں ایک بائیس سالہ نجوان کو بوئے تحصیل سے فوجی اور ہیلکاروں نے اٹھایا شک کی بنیاد پر پھر جب وہاں کا جو لوکل جرگہ تھا وہ ان کو چلانے وہاں پر گیا جو وہاں پر افیشلز تھے ان سے ملاقات کی انہوں نے یہ بات کی جواب میں کہ ہم نے سولہ توڑی سی تفتیش کرنی ہے تفتیش کے بعد ہم اس کو آپ کے حوالے واپس کر دیں گے جناب سپیکر ضروری بات ہے جناب سپیکر تین دن پہلے تین دن پہلے ان کی ڈیڈ باڈی ان کی لوحکین کے حوالے کر دی گئی اس کی کسٹوڈیل ڈاکٹر شیرمیزاری صاحبہ اگر آپ سن لے توڑا کائن لگو جناب سپیکر دورنگ کسٹوڈی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ٹارچر سے اور یہ بھی ان در ریکارڈ ہے کہ ان کو وہ خاصدار فورس کا بندہ تھا اس کو وہاں سے اٹھایا گیا اور پھر جس طریقے سے اس کو دفنایا گیا جب میں وہاں پر گیا تو اس کے جو دوست تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمیں اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دے گئی تو جناب سپیکر پوچھیں گے کہ شاید شاید ہی شریف مزاری صاحبہ بھی جا رہی ہے میرے خانم اگر میرے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اگر کوئی مجھے اس کا جواب دے کہ کوئی ریاست میں اتنی سکت ہے کہ اس بندے کے لاحقین کو کچھ نہ کچھ انصاف دلا سکے یہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے جناب اس فکر پھر جلے سال نکیب اللہ مسعود کو قتل کیا گیا اسی طریقے سے ٹارگیٹ کلنگ میں راو انوار نامی شخص اس پر الزمات ہے کہ اس نے چار سو کے قریب لوگوں کو ٹارگیٹ کلنگ میں مارا ہے اور وہ راو انوار اب ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی ہائے پروفائل جو مرڈرز ہوتے ہیں اس کا بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو ہم سزا نہیں دلا سکتے ساتھ ہی ساتھ جناب اس فکر میں یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر وزیر داخل صاحب نہیں ہے لیکن اگر ان کے ایک بہاپ پر کوئی اور منسٹر مجھے یہ جواب دیں کہ تاہر دعویٹ کیس کا کیا بنا وہ بھی ایک بہت ہی سسپیشیس مرڈر تھا اس کا کیا بنا ہمیں تو اس وقت کہا گیا تھا کہ بھئی آپ جو کسی قسم کے کمیشن فلانے کمیشن انٹرنیشنل کمیشن یونی اس کی بات نہ کریں یہ جو لوکل کمیشن ہے یہ جو لوکل جی آئی ٹی بنی ہے اس تقاپ انتظار کریں وہ جی آئی ٹی کا بھی پھر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس کا ریپورٹ تو اگر اس کے بحاف پر کوئی اور منسٹر صاحب وہ اس کا ہمیں ہاؤس کو بتائے پوری ڈیٹیل بتائے کہ کیا بنا دوسری جناب میں ای سی ایل پہ بھی تھوڑی بات کروں گا آپ اپنی ایک جگہ پہ کافی پوائنٹ اپڈوٹ نہیں نہیں جناب اس فکر یہ یہ ایشیوز زمہ ہو چکے ہیں پوچھیں دو منٹ شائی جناب دو منٹ شائی ہے یہ ایشیوز کافی عرصے سے زمہ ہو چکے ہیں جناب اس فکر ای سی ایل کے بعد پہ نہیں ہمارا ای سی ایل پہ نام ڈالا گیا وی اپریشیئٹ کہ ایک ایف آئی آر کے بنیاد پر وہی قسم کے ایف آئی آر امن خان صاحب کے خلاف بھی کئی ہیں آر اف الوی صاحب کے خلاف بھی کئی ہیں جو سارے سیاسی ایف آئی آر ہیں وہی ایف آئی آر اس اسی طرح کی ایف آئی آر کو بیس بنا کر اچھا پھر ایک ای سی ایل کے علاوہ ایک اور لیسٹ بھی ہے جس کی کوئی قانونی ایسیت ہی نہیں جس کو پی این آئی آل کہتے ہیں اس پی این آئی آل کی وہ ذات شریم آزالی صاحب وہ بتائیں گی کہ اس کی قانونی ایسیت وہ پولیس اور ایف آئی اس کو یوز کرتی آرہی ہے کوئی قانونی ایسیت اس کی نہیں ہے اسی طرح جنابی اس فکر بلاوالپٹو صاحب کا نام ڈالا گیا مطبع وہ اتنے بڑے پارٹی کی شیرمن ہے وہ اچھا سیم سن کا نام ڈالا گیا مطبع کیا میسیج جانا چاہتے ہیں ہم چھوٹے صوب کو اور ساتھ ساتھ ہماری ایک اور ساتھ ہی ہماری بہن گلالا اسماعیل جنابی سپکر ہم انٹرنیشنل ہمارا جو ایمیج بن چکا ہے اس ٹیررزم کے معاملات میں وہ پوری دنیا چانتی ہے ایک عدیس طرح کا سوفٹ ایمیج رکھنے والے جو ہمارے ساتھ کوئی یوت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم اس طرح کا عمل کرتے ہیں گلالا اسماعیل کو اسی ایف آئی آر کے بنیاد پر اسی ایل میں ڈالا گیا ہے جس کے اس جسے فیار کے بلاد پر ہمارا نام ڈالا گیا تھا اس کیس میں جناب سپکر آپ کے آپ کے ذلن سے اس کا تعلق ہے اب یہ مت آیا جائے کہ کیا اچھا جس کیس میں اس کا نام ڈالا گیا اس کیس میں اس کی بیل بھی ایک سیپٹ ہو چکے ہیں اس نے ہائی کورٹ میں رٹ ڈالی ہوئی ہے لیکن عالمیہ یہ ہے کہ ہمارا تو ہر طرف سے اچھا ساتھ ہی ساتھ شاہر مینسوس کے رٹ پڑی ہوئی ہے وہ ہر طرف سے اس کا نمبر آتا ہے تو وہ لیفٹ آر ہو جاتے تاریخ پڑا جاتی ہے آپ کا پینٹ آگیا ہے ساتھ ہی ساتھ جانب سکر آخری بات آخری بات ایک اور ہمارا نوجوان حیات پریغل جو فارماسسٹ ہے دبائی میں اپنے مزوری کرتا تھا لیکن گناہ اس کا صرف یہ تھا کہ یہ جو مسائل بنتے ہیں جو اس طرح کی ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہے اس کو ہائی رائٹ کرتا تھا سوشل میڈیا پر جب وہ آیا یہاں پر جب وہ آیا پاکستان وہاں پر تو اس کو اٹھایا ایجنسی والوں نے پھر اس کے بعد افعہ یہ کے حوالے کیا اس کا نام بھی ابھی تکیسیل ہے تاکہ وہ واپس پھر جان نہ سکے پھر وہ واپس اپنے اپنے فیملی کے لیے وہاں پر وہ مزدوری نہ کر سکے تو میرے خال میں جناب اس پر ایک سوچ ہی سمجھ ساجد کی تحت ہمیں اس طرف تکیلہ جا رہا ہے کہ میرے خال میں شاید یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس اس پختون جوانوں کو اگر کوئی امیج ہونا چاہیے اس دنیا میں تو وہ حکیم اللہ مسعود اور بہت اللہ مسعود کی شکل میں ہونا چاہیے وہ کسی شکل کسی طورت میں حیات پر غلو اور گلالائی سپیل کے شکل میں ڈاکٹر شیر مزار اس پلیس ڈاکٹر شیر مزار